لبائک اللہم لبائک لبائک اللہم لبائک اب ہم جا رہے ہیں آج کی جو سب سے اہم زیارت ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم کے پہاڑ جو ہے وہ توڑے گئے تھے آج جو ہے ہماری گروپ کے ساتھ طائف کی زیارتیں ہیں وہ آپ سب کو لا اوکی اس اس فور یو فروٹ شروٹ بکر رہے ہیں بہت بیر بھی ہیں وہاں پہ نار بھی انگور بھی ماشاءاللہ آپ بھی ہیں آپ بھی ہیں سب کے لئے ماشاءاللہ سب موزے لے لیاں حاجوں کے لئے انشاءاللہ یوسف سی سی یا سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ موجود ہوں مکہ تل مکرمہ میں سب سے پہل درود السلام اللہم صلی و سلیم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلی و صحبی صلی اللہ علیہ وسلم آج جو ہے ہماری گروپ کے ساتھ طائف کی زیارتیں ہیں اور آل ایڈی سارا گروپ جو ہے ماشاءاللہ آ چکے ہیں اور کچھ اندر بیٹھے ہیں کچھ باہر بیٹھے ہیں ساتھ ہی جو ہے آپ سب کو طائف کی جو زیارات ہیں جو تاریخی مقامات ہیں وہ بھی سارے دکھائیں گے اور ہمارے گروپ کے ساتھ ٹور جو ہے کس طرح گزرتے ہیں یہاں سے لے کر بس میں فرس ٹائم مائی ایکسپرینس کر رہا ہوں چلے بس آگئی ہے دوسری والی سب کو بلالیں سیکنڈ وان بس میں جو ہے سارے آکے بیٹھ گئے ہیں ہمارے جو کارل کرنے پھر چلے گئے ہیں واپس وائی یو بریک درول اے یو میک درول سوی سینے نو 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 اے یو میک درول ہے وای اے بیٹھ وائی یو اے لیٹھ اے بریک درول آپ درول آپ درول ایو کس سلام آلیک کیا ہلا بھئی کریہ سے علاواللہ آیا کالا سانور علاواللہ سلام آلیک سلام آلیک بھئی یہ رزوان بھائی کے جو ہے آپ پانچ نمبر کٹیں پلیس ایسے زندگی کرو یہ سب کے لئے باغ رہا ہے آپ سفارش کر رہے ہیں ان کی کچھ یا نہیں سفارش کر رہی ہیں بس بس اس سے انشاءاللہ بھی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ از یوجول میں ہوں زبیر ریاض از آل آف یونو تو سب سے پہلے والکم بیک اور آج ہم جا رہے ہیں طائف کے سفر کے لئے زیارات کریں گے جو ہسٹوریکل پلیسز ہیں مساجد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پہ جو ظلم ہوئے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے احد غزوہ احد کے بعد پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے اوپر احد کے دن سے بھی کوئی مشکل دن آیا ہے تو آپ نے کہا اے عائشہ تمہاری قوم نے مجھے بہت عذیتیں دی ہیں لیکن جو طائف کی دن کی عذیت تھی وہ سب سے زیادہ تھی جی اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں مسجد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تھوڑا سا میں آپ کو یہاں پہ محول دکھانا چاہتا ہوں کہ کس قسم کا محول بنا ہوئے ماشاءاللہ تبارک الرحمن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر طرف حجاج کرام بہت بڑی تعداد میں ماشاءاللہ یہاں پہ موجود ہیں جو کہ زیارت کے لئے تشریف لائے ہیں اچھا یہ آپ سارے دیکھ سکتے ہیں پہلے میں آپ کو جو ہے قبر مبارک کی زیارت کروا دیتا ہوں پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو تھوڑی سی یہاں کی جو ہسٹری ہے تاریخ ہے وہ میں بتلا دیتا ہوں گروپ کو تو آل لیڈی ہم نے پہلے سے بتلا کے آگے بھیج دیا لیکن آپ لوگوں کے لئے تاکہ ایک ریکارڈ ہو جائے یہ قبر مبارک ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی اور یہاں پہ جو ہے ان کا وصال ہوا تھا تقریباً ساٹھ سال یا ستر سال کی عمر میں اور یہ چھوٹے بچے تھے جب اسلام لے کے آئے اور یہاں پہ جو غزوہ طائف ہوئی تھی وہ بھی یہاں پہ ہوئی تھی اور یہی پہ جو ہے صحابہ مبارک جو کہ شہید ہوئے تھے غزوہ طائف میں آفٹر جو ہے فتح مکہ اور غزوہ حنین کے بعد ان سب کی جو ہے قبول مبارکہ یہاں پہ ہیں تو چھوڑا سا مسجد کے اندر آپ کو میں ویجڈ کروا دیتا ہوں تاکہ جو آپ اندر کا ماحول دیکھ سکیں وَالَيْكُم السلام یہ مسجد کے اندر کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں سارے جو حجاج اکرام آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ تبارک الرحمن مسجد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کی جو نقشہ بناو ہے بڑا ہی کمال کے آپ یہ دیکھیں یہاں سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ پوری صرف سیدھی نظر آئے گی اس طرف دیکھیں پوری صرف سیدھی نظر آ رہی ہے ایسے دیکھیں تو آپ کو یہ بھی صرف بنتی ہے مطلب جو ایک اس کا جو ڈیزائن ہی ہے بڑی ہی کمال کی ہے جہاں سے بھی آپ دیکھیں گے آپ کو پوری ایک لائن نظر آئے گی اچھا بھئی جب بھی تائف آتے ہیں تو لازم یہاں سے بہترین قسم کے سمو سے ملتے ہیں وہ آپ سب کو لائن ابھی میں جانے یوسف جو ہے اج ہمارا کیپٹن ہے ہمارے ساتھ ابھی ہم جا رہے تھے سمو سے لے یا آپ کس کے لئے لے کے آئے ہیں میری لئے لیا ہے can you show me what you buy for me show me show me show me open the box بسم اللہ یا یوسف آپ کے�� جب کیا؟ د SAME میرا بزملا PM اسیمی اللہ مرین بسم اللہ دو چی韩 پس کل و کل سلام یا سلام یوسف جو ہے ابھی نین سے جاگا ہوا ہے میں نے کہا سب جو ہمارے ساتھ آج حجاج کرام آئے ہیں سب کے لئے یہاں سے لے لیتے ہیں السلام علیکم ایک ٹرائی کرتے ہیں بھائی جان بسم اللہ چیز والا ماشاءاللہ یہاں پہ دیکھیں فروض شروع بک رہے ہیں بہت ہر قسم کے ماشاءاللہ یہ بیر بھی ہے وہاں پہ نار بھی انگور بھی ماشاءاللہ آپ بھی ہیں آپ بھی ہیں آپ بھی ہیں اور ادھر بھی اگر آپ دیکھیں تو ساری چیزیں ماشاءاللہ ویسے ہی فروض شروع بک رہے ہیں حجاج اکرام کا ماشاءاللہ رش جو ہے نا مسجد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ میں بہت ہی زیادہ ہے ماشاءاللہ سب کے لئے ماشاءاللہ سب موسے لے لیا حاجوں کے لئے انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے سارے بیسے زبردست بھی ہیں کھانے میں بڑا مزہ دیتی ہیں اسلام علیکم کیا رہے بھائی جان خریت سے ہیں یہ سموسے کھائیں ایک اور لے لیں روزہ ہے ایک سے روزہ نہیں ٹوٹتا نا اسلام علیکم دعوت بھائی میں لیٹ نہیں ہوا آپ کے لئے سموسے لانے گیا تھا یوسیف کدھر ہے یوسیف سی یہ فوریو یہ جو آپ کے پاس سام مہدر ڈیفرنٹ ہے ٹیک وار ٹیک وار یوسیف کو زیادہ بھوک لگی ہے آئی تینک یس ٹیک وار یا سلام سی یا سلام یا سلام یا سلام آپ لیں رضی بھائی یس یہ لے یہ چیز والا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو تو پرہیز ہے نا ڈاکٹر صاحب نے خود کو پرہیز کیا ہوا ہے چلیں یار آپ بھی ٹرائی کریں بسم اللہ بیٹھ جائیں نا بیٹھ جائیں بسم اللہ شکر ایف ون یا سلام یہ دعود بھائی اس کو ایسے کھاتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے نا ایسے ادھر تو دیکھیں یار ایسے تو اب ہم جا رہے ہیں آج کی جو سب سے اہم زیارت ہے جہاں پہ آپ صل اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم کے پہاڑ جو ہے وہ توڑے گئے تھے جب اہل مکہ نے مجھے ٹھکرا دیا تو میں نے خود کو عبد بن یالیل بن عبد کلال اس کے اوپر جو میں نے خود کو پیش کیا عبد یالیل بن عبد کلال جو تھے یہ تین سردار تھے طائف میں جہاں پہ ابھی اس وقت ہم چل رہے ہیں بنی ثقیف جس سے حجاج ابن یوسف بھی انہی مطلب ہے کہ قبائل میں سے تعلق رکھتا ہے تو آپ صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے خود کو ان کے سامنے پیش کیا اور اللہ کے دین کی دعوت دی تو انہوں نے مجھے ٹھکرا دیا اور اس چیز پر اکتفاہ نہیں کیا بلکہ جو ان کی صفحاء قومی کہ جو ان کی قوم کے بدماش اور جو بے عقل لوگ تھے ان کو میرے پیچھے لگا دیا ان کو یہ کہا کہ بھئی پتھروں سے جو ہے اس کو مارو اور طائف سے نکالو لب پر ہے نات ان کی جو سید البشر ہے ماہ تمام ہے ہو اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں مسجد عدیس رضی اللہ عنہ پورے گروب کو لے کے اور اس طرف ہم آپ کو لے چلتے ہیں اندر مسجد کی طرف پہلے میں نے اس کے حوالے سے تفصیلی ویڈیوز جو ہے وہ بنائی ہوئی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے یوٹیوب چینل پر ماشاءاللہ رشد جو ہے بہت ہی زیادہ لگا ہوا ہے سب لوگ زیارت کے لئے آئے ہوئے ہیں آئے مزید جو ہے اس طرف آگے چلتے ہیں آپ کو دکھانے کے لئے ماشاءاللہ یہاں پہ جو ہے ایک بوڑ بھی لگا ہوا ہے یہ اور یہاں پہ جو ہے یہ انگور بیچے جا رہے ہیں اور اس طرف جو ہے تین تین بولیں تو ہنجیر ہنجیر بھی ہے ماشاءاللہ نبک بھی ہے ماشاءاللہ کی بارک بارک بہت اچھا یہاں پہ شاہد بھائی جو ہے کالے چنے لے کے آئے ہیں بنگالی فوڈ ہے یا پاکستانی فوڈ بنگالی ہے بسم اللہ ماشاءاللہ سپائسی ہے جی اس وقت ہم یہاں پہ آئے ہوئے تھے مقات قرن المنازل جو ہمارے ساتھ آج حجاج کرام ہے جو کہ آدھا گروپ ہے وہ سارے جو ہے اپنا لعب کبالا کرے عمرہ کرنے کے لئے دوبارہ انہوں نے دوسرا عمرہ کرنا تھا تو یہاں سے ان کو احرام مدوایا ہے مقات قرن المنازل جو کہ اہل عراق کی مقات ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ رشہ فرس ٹائم زندگی میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنا رشد رہا ہے اس مقات کی اوپر ہو حجاج کرام کا وہ بھی انڈونیشیان اور باقی جو فلپین وغیرہ کی حاجی آئی ہوں ہیں ان سب کا لبائک اللہم لبائک 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 لب بائی جان افغانی بوٹی اور یہ ہے افغانی روٹی کیا بات ہے افغانی بوٹی افغانی روٹی یہ لگتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ رکھیں میں ادھر نشانہ سے چیز لگتا ہوں اور یہ جو ہے قابلی پلاو بھی آگیا ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ دبارک الرحمن تو جی میں سرحہ کرتے ہیں کہ قابلی بوٹی جو ہے اثر تو میں جدہ میں سے ہی کھاتا ہوں پرانے زمانے میں لیکن لیٹس سیکھے یہاں کی جو مکہ کی ہے اس کا کیا زائقہ ہے بسم اللہ اس کو چٹنی کے ساتھ ٹرائے کرتے ہیں بہت نرم بوٹی ہے چٹنی کے بغیر جو ہے اس کو زائقہ بڑا بہتری ہے یہاں پہ زرہ جو قابلی پلاو ہیں ان کا بھی ٹیسٹ کرتے ہیں بسم اللہ بلشہ یا سلام بہتری نمبر ون بہتری نمبر ون